اسلام علیکم ویلکم ٹو نوزد کے چین روٹین کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ دھابا سٹائل ماش دال فرائے کی ریسی بھی شیئر کروں گی یہ دال بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ اسے ایک بار کھائیں گے تو آپ کو لگی گا کہ آپ دھابے پر ہی کھا رہے ہیں آپ نے خود نہیں بنائی تو آئیے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک بال میں میں نے ایک کپ ماش دال دی ہے اس کو میں اچھی طرح واش کر کے بیس پینٹ کے لیے سوک کر دوں گی پھر اس کے بعد میں اس کو بوائل کر دوں گی اب ایک پین میں ایک کپ آئل لیا ہے میں نے اس کو گرم کر کے میں نے ایک عدد پیاس چاپ کی تھی وہ میں اس میں ڈال کے فرائے کروں گی ان پیاسوں کو ہمیں کلر دینا ہے براؤن کلر کرنا ہے اچھی طرح فرائے کریں گے یہ دیکھیں اب ہم ان کو نکال لیں گے تھوڑی پیاس اسی پینٹ میں رہنے دیں گے باقی سب نکال لیں گے اس کو پلیٹ میں رکھیں سائٹ میں رکھیں ان کو ہم بعد میں یوز کریں گے ابھی ہم اس پینٹ میں 1.5 ٹیبل سپون اردک لیسن پیسٹ ڈالیں گے پھر دو اردک ٹی موٹر اور تین چار ہرمیٹریں کار کی ہم نے اس میں ایٹ کی ہیں اب ہم اس کو فرائے کریں گے اچھی طرح مکس کیا ہم نے اب ہم اس میں مسالہ ایٹ کریں گے حلدی لی ہے 1 ٹی سپون پسا ہوا دھنیا لیا ہے 1 ٹیبل سپون پسی ہوئی لال مرچ لی ہے 1.5 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے 1.5 ٹی سپون نمک لیا ہے 1 ٹی سپون اور پسا ہوا زیرہ لیا ہے 1 ٹی سپون اچھی طرح مکس کریں گے ہم اس کو مسالوں کے ساتھ ہم اب اس ٹائم پر یہ تھوڑا جائے ہونے لگے تو تھوڑا پانی ڈالیں گے اس میں ہم اچھی طرح مکس کر کے اس کو تھوڑا پکائیں گے ہم یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے اب تھوڑا فرائے کریں گے اس کو ہم اسی طرح سے پھر ہم اس کو دس منٹ کے لیے کور کر کے پکائیں گے تاکہ ٹیماتر وغیرہ سب سوفٹ ہو جائیں آئیے دیکھتے ہیں اب اس کو یہ دیکھیں ٹیماتر اس کے سب سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اسپون کی مدد سے تھوڑا بلینڈ کر لیں گے مسالے کو تھوڑا ٹھک کریں گے اور تھوڑا پکائیں گے اس کو تک کہ پانی اس کا ڈرائے ہو جائے اچھی طرح فرائے کریں گے دیکھیں اب اس کا پانی کم ہو رہا ہے یہ کچھ مسالے ہم نے چوب پر کے رکھ لیا ہیں تلی ہوئی پیاز ہے ادرک ہے ہری میچے اور ہر دنیا ہم ان کو بعد میں گارنش کے لیے یوز کریں گے یہ دیکھیں یہ اب تیار ہو چکا ہے اس کا مسالہ اب ہم اس میں بوائل ماش کی ڈال ایٹ کریں گے اس میں ڈالتے ہیں اس کو مکس کریں گے اس کو اچھی طرح اس میں مکس کریں گے تاکہ مسالے اور ڈال سب کا ٹیسٹ ایک دوسرے میں آ جائے اس کو تھوڑا کوک کریں گے چار سے پانچ منٹ یہ دیکھیں یہ اب تقریباً تیار ہے ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم نے پانچ منٹ کوک کر لیا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون دیسی گھی کے ڈالیں گے ون ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ایٹ کریں گے اس میں ہم اور یہ سارے مسالے تھے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ان تمام چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح مکس کریں یہ دیکھیں اب لاسٹ میں ہم اس کو سموک دیں گے کیونکہ دھابہ سٹائل دان میں اس سموک کی خوشبو ہوتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے پانچ منٹ کے لیے ہم کور کر دیں گے اس کو آپ بھی اس کو سموک ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں ڈھابہ سٹائل دان تیار ہے بلکل وہی کلر وہی خوشبو اور ایک دم کھلی کھلی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو نان کے ساتھ سرف کریں پراتو کے ساتھ سرف کریں آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ